بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل گھاری اسی ہوں گے آپ نے آج تک بہت طرح سے چاول بنایا ہوں گی لیکن آج جو ریسپی جو ٹیپس اینڈ ٹرکس اور جو ٹیکنکس میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں آپ انشاءاللہ ریسپی دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ پہلے کیوں نہیں پتا تھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی ایک ایک سٹیپ آپ نے میس نہیں کرنا اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی اور چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں نے کچھ کھڑے مسائلیں لے لی ہیں جس میں ایک کڑی پتہ دو چھتین بادیان کے پھول تین سے چار لونگ اور دو چھوٹے سائز کی دارچینی کے ٹکڑے ایک جائفل اور جویتری کا ٹکڑا اور ون ٹی سپون ہی زیرا سب چیزوں کو اچھے سے روست کر لیں گے لو ٹو میڈیم فریم پر ہم نے ان کو روست کرنا ہے ان کو بہت زیادہ روست نہیں کرنا اس سے مسائلے میں اور چاول میں دو سے تین گناہ ٹیسٹ زیادہ آ جائے گا روست کر کے مسائلے ڈالیں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاولوں میں یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک باتا رہی ہوں میں آپ کو اس کو آپ لازمی ٹائے کر کے دیکھے گا آپ کو ریزلٹ خود ہی پتہ چل جائے گا تو چلے جی میں ان کو روست کر لیا ہے اب ان کو میں سائٹ پر کر دوں گے ایک پیاری سی کڑا ہی لے لوں گے اور اس میں میں ایک کپ آئل ڈال دوں گی جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے اس میں میں ایک کٹی بھی پیاز ڈالوں گی یاد رکھی آپ نے لمبی باری کٹی بھی پیاز ڈال لیں ہیں چوب کی بھی پیاز نہیں ڈال لیں اس سے جو چابروں کو کلر ہے وہ اچھا نہیں آتا جب پیاز ہلکا سا گولڈن ہو جائے ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون لیچن ادر کا پیسٹ ڈالنا ہے بہت زیادہ کلر پیاز کا ڈاک نہیں کرنا کلر اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد جب جو روست کی مسائلہ ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور مسائلوں کو بھی میں اچھے سے پکا لوں گی اپنے پیاز اور آئل کے اندر تاکہ ان کا ٹیسٹ آجائے روست کر کے ڈالیں گے مسائلے تو ان کا ٹیسٹ چاولوں میں دو سے تین گناہ زیادہ ہو جائے گا اب میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ جو پیاز کا کلر ہے وہ یہی پر رکھ جائے ہم نے اس کا کلر ڈارک نہیں کرنا اس لئے پیاز کا جو کلر ہے وہ ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے گولڈن لائٹ گولڈن براؤن ہم نے ان کو کرنا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ڈالتے ہیں اور اب بسم اللہ میں نے تھوڑی سی ہملی بھگو کی رکھی تھی وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اسے چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں ایک نور کیوب وہ میں اس میں شامل کروں گی اسے چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں نہ ہی کوئی چکن نہ ہی اور کوئی ویجیٹیبل ایڈ کی اس لئے یہ اگر ڈالیں گے تو چاولوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو آپ اس گلاس بھی ڈالیے گا اب اس گلاس سے میں نے وائیرمنٹ کی تھی میں نے ایک گلاس چاولوں کا لیا تھا اس لیے میں اس میں دو گلاس کے قریب پانی ڈالوں گی اور اس کو میں اچھے سے بوائل کروں گی اس میں میں نے چاول تب تک نہیں ڈالنے جب تک پانی کو اچھے سے بوائل نہ آجائے کبھی بھی چاولوں کو تھنڈے پانی یا تھنڈی جخنی میں نہیں ایڈ کرتے تو جب پانی میں اچھے سے بوائل آجائے تب ہم نے اس میں چاولوں کو شامل کرنا ہے تو جو میں نے وجیرمنٹ سے چاول بتایا تھے آپ کو وہ آپ اس میں ڈال دیجئے گا اور چاولوں کو میں نے اچھے سے بھگو کر اس میں شامل کیا ہے ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ لوگ بھی ضرور چاولوں کو دھو کر اور اچھی طرح سے صاف کر کر اس کو بھگو کر رکھا کریں تو چاولوں کو میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا رہا ہے اور ہم نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے اور اسی پوائنٹ پر اگر آپ کو یہاں پر نمک کم لگے تو آپ نمک چک کر کے اس میں اور ڈال دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کے ڈھکن کو کر دیں گے بند ہم نے اس کو تب تک بکانا ہے جب تک چاول سارے پانی کو پی نہ لیں چاول اپنے اندر سارے پانی کو ابزورپ نہ کر لیں تو یہاں پر اس پوائنٹ پر ہم دیکھیں گے کہ چاولوں نے سارے پانی کو پی لیا ہے اور ہم اب اس کو لگائیں گے نمپ تو اس کے ڈھکن کو بند کر کے میں اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لویس فلیم پر اس کا دم دوں گی تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ڈیفرنٹ طریقے سے وائٹ پلاو کی ریسپی تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے آج کی ویڈیو بہت اچھی رگی ہوگی اور آج کی ریسپی کا مجھے فیڈبیک لازمی دیجئے گا ریسپی پسند آئیے تو اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ